موسیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کے بعد جب کچھ عرصہ رک گئی تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے فرمایا نہیں دن کے چمکنے کے بعد رات کس لیے آتی تاکہ انسان آرام کرے آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دی گئے اور اس کے بعد تھوڑی سی بریک دی گئی ہے آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی خیر آنے میں دیر ہو تو شیطان دل میں وسوسیں ڈالنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے اس لیے کام نہیں ہو رہا مشکل آسان نہیں ہو رہی حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی اور راستے سے خیر بلائی دینا چاہتا ہے کبھی شکر کے راستے سے اور کبھی صبر کے راستے سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے یعنی شروع میں مشکلات آئیں گے ان کے لیے تیار رہیے لیکن اس کے بعد اچھے حالات ہو جائیں گے وَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ اپنے ماضی کو دیکھئے کہ کیسے کیسے رب نے آپ کو نوازا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمن فَآَوَىٰ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانا فراہم کیا کس طرح آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائی سے پہلے ہو گئی والدہ جب فوت ہو گئی تو آپ کو آپ کے دادہ نے سنبھالا دادہ فوت ہو گئے تو چچا نے سنبھالا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انتظام کیا اور پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت خدیجہ جیسی مددگار اور خدمتگار اہلیہ آپ کو ملی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا پھر آپ کو نادار پایا اور مالدار کر دیا کس طرح حضرت خدیجہ جیسی مالدار خاتون سے آپ کی شادی ہوئی فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَر آپ یتیم پہ سختی نہ کیجئے دعوت کہتے ہے کہ یتیم کے لئے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ اور یہ جان لو جیسا بوگے ویسا کاتوگے جیسا تم کسی کے بچے کے ساتھ کروگے ویسا ہی پھر تمہارے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا وَأَمَّسَائِلَ فَلَا تَنْهَر کو نہ جھڑ کیے یعنی جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر رحمت فرمائی ہے اسی طرح سسائیٹی کے کمزور طبقات آپ کی توجہ کے مستحق ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے یعنی وہ نعمتیں جو مادی شکل میں ہیں وہ نعمت جو نبوبت کی شکل میں ہیں وہ نعمت جو آپ کو اللہ تعالی نے بلند مقام عطا کرنے کی شکل میں دی آپ ان کا تذکرہ کیجئے ان پر شکر ادا کیجئے موسیقی